السلام علیکم یہ ہے تایابو کی بڑی خوبصورت نیو گاڑی تایابو اس میں ڈرائیونگ کر رہے ہیں ابو جی اس میں پہلی ڈرائیونگ کے لئے بیٹھ چکے ہیں عبداللہ سبحان بھائی بھی خوش ہیں اور عبداللہ بھی خوش ہیں نیانے اس کے اندر بیٹھ چکے ہیں اور اس کے اندر چاچو بھی بیٹھ چکے ہیں بھائی آپ کو بہت بہت مبارک ہو ابو جی آپ کو بھی اور اب ہم گاڑی میں ڈرائیونگ لینے کے یہ تیار ہیں اور ہم اس میں پہلی ڈرائیونگ کے لئے بیٹھ چکے ہیں یہ نور اپی ہے نور اپی لیکن کھڑے پھسکے اور عبداللہ ہے اور عبدالہادی ہے اور بھائی ہیں ڈرائیونگ کر رہے ہیں ہائی وی گڑی تھلے لگی نوی چاچو تو سیدھ سو کہہے ہیں نوی گڑی چاچو گاڑی کے بارے میں اظہاریں خیال کرنا چاہیں گے اور بھائی امجی تھی ڈرائیونگ میں اور یہ ہیں ابو جی جو ہیپی ہو رہے ہیں ابو جی ہم بارک ہوئے نوی گڑی جی ہم جانے لگے ہیں لیکن رستہ بند ہے نیا آنے خوش ہیں اور گڑی پھر وچ چکی جمپوں میں جمپو چاچو شاہد آپ کے جمپ میں بھائی کی گڑی پھس چکی ہے اب ہم یہاں سے جا رہے ہیں رات یہاں پر شرلیاں پٹاکے وج رہے تھے اور ان کی مہندی ہو رہی تھی تیار اب یہاں پر ہے تمبو اور یہاں پر ہے کوئی بندہ نہ بندے کی ذات اور سڑک کے بیچ میں تمبو لگے ہوئے ہیں تاکہ یہاں پر نہیں جائیں یہاں کرسیاں پڑی ہوئی ہیں اور یہاں پر شادی ہو رہے ہیں بابا جی چلو اب ہم ربے کی طرف روان دوا ہو چکے ہیں اب ہم رستے سے مڑ چکے ہیں کیوں کہ یہاں پر ہم ہانسا والا جا رہے ہیں ہانسا والا میں کسی سے اظہار افسوس فرمانا ہے اور یہ رستہ جا رہا ہے ہانسا والا کی طرف ہم پہنچ چکے ہیں ہانسا والا ہم نے کیا ہے اظہار افسوس یہاں پر ہم پہنچ چکے ہیں اور ابو جی ہانسا والا کا دیرہ دھون رہے ہیں اور یہ بھائی کی گاڑی ہے اور یہ سولر پینل ہے اور نیانے یہاں پر جا رہے ہیں پانی میں گیلے مت ہونا یہ اس کے اوپر وہ لے کر آتے ہوگی عبداللہ نے نہانے کے لیے خود کو تیار کر لیا ہے اور عبدالحادی بیٹا چیزوں کو ہاتھ نہ لگائیں کوئی چیز کاٹنے والی نہ ہو نور آپی بھی ہیپی ہو رہی ہے عبداللہ سردی ہے پیچھے سے سارے گیلے ہو گئے کپڑے ٹیول لیکیج ہو رہا ہے یہاں آدھا ٹیول تو لیکیج ہو رہا ہے وہ ساگو ساگ ہے یہ پانی کا خوبصورت رستہ ہے اور یہاں پر سولر پلیٹس پڑی ہیں اور بچے یہاں پر نہانے میں مصروف ہیں یہ خوبصورت نظارہ ہے جی ہاں ہانسا والا کا جی ہاں چیک نمبر پچاس ٹیڑی ہے ہانسا والا کا یہ خوبصورت دیرہ جہاں پر کسی نامعلوم افراد نے لگائی ہوئی ہیں سولر پلیٹس اور یہاں پر چل رہا ہے سولر ٹیول اور ہر طرف پانی کا گہمہ گہمی اور سہمہ سہمی اور بچے یہاں پر نہانے میں مصروف ہیں اللہ علیہ آپ کے جائز خ AK MUہ ہیں چی لگے چی لگے چی لگے جلس کی چیaney عبداللہ سب کا ایسے دادا ابو بن رہا ہے جیسے کہ وہ سب کو بہت اچھتری کے سے جانتا ہے حالانکہ وہ زندگی میں پہلی دفعہ یہاں پر آیا ہے اور چاچو بھی یہاں پر آ کھڑے ہوئے ہیں اور وہ ابو جی ہے اب ہم یہاں سے اپنی کھیتوں کی طرف روان دوائیں ہم اپنی کھیتوں میں پہنچنے والے ہیں بچے ایکسائیٹڈ ہیں کیونکہ وہ دیکھنا چاہ رہے ہیں اور بہلا آخر ہم پہنچ چکے ہیں اپنی کھیتوں میں چاچو ابو جی یہاں پر پہنچ چکے ہیں اور وہ ہر چیز کا معاینہ لے رہے ہیں یہ بھائی کی گاڑی ہے اور اب ہم یہاں سے روان دوائیں یہ چکندر کی کھیت ہیں اور ابو جی اب دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر گاڑی کھڑی کھنا مناسب نہیں ہے اور اب سب جا رہے ہیں سورج کی خوبصورت گرنے شام کے ساتھ روان دوائیں اور اب ابو بچے اور بھائی یہاں پر جا چکے ہیں عبدالعادی اور نور ایکسائٹڈ ہیں عبداللہ اور سبحان پہلے بھاگ چکے ہیں جبکہ امجد بھائی آگے آگے ہیں ابو جی اس کے پیچھے اور اس کے پیچھے ہیں چاچو ابو جی یہاں پر جائزہ لے رہے ہیں درختوں کا ابو جی نے لگائی ہوئی یہاں پر شیشم کے درختوں کا جائزہ لے رہے ہیں کہ کس طریقے سے ان کی کانٹ چھانٹ بہت ضروری ہے اگر ابو جی کہہ رہے ہیں یہاں یہاں اور یہاں سے کانٹ چھانٹ ہو جائے تو یہ پودے بہت اچھے ہو سکتے ہیں اور پھر بھائی امجد یہاں پر بھی اپنا دفتر کھولے کھڑے ہیں اور چاچو پیچھے ہیں اور ابو جی آگے ہیں اور اب ہم یہاں پر کھیتوں کا معاینہ فرما رہے ہیں اور پھر یہاں پر ابو اور چاچو اور بھائی آ رہے ہیں اور یہ بہت ہی خوبصورت شام ہے اور یہ ہمارے کھیتوں کا خوبصورت نظارہ بچے آگے بھاگ رہے ہیں کبھی بیچے بھاگ رہے ہیں یہ نور ہے وہ عبدالحادی ہے وہ سبحان اور وہ عبداللہ ہے اور بالاخر ابو جی کو مل گئے ہیں علی بھائی اور ابو ان سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ نے اس طرح کو لیفٹ سے کیوں نہیں کٹا اور رائٹ سے کیوں کٹا ہے اور پھر یہاں پر گفت و شنید کے بعد ہم نے واپسی کا راستہ ٹھان لیا ہے کیونکہ اب ہمیں یہاں سے اب ہم چاچو کے مربع کی طرف جا رہے ہیں یہ کسی اور کی کھیت ہیں اور اب ہم چاچو کے کھیتوں کی طرف جا رہے ہیں وہ چاچو اکرم کے کماد یعنی کہ گنے کی فصل ہے جو نہایت خوبصورت لگ رہی ہے اب ہم چاچو کے کھیت کی طرف پہنچ چکے ہیں چاچو کا کھیت وہ بجری ہیں وہ بھائی ہیں وہ چاچو ہیں اور نیانے کو یہ بھی نہیں پتا کہ گنہ کیسے کھانا ہے لیکن انہیں صرف یہی پتا چلا ہے کہ وہ گنہ ہے اور وہ سارے وہاں پر بھاگ کھڑے ہوئے ہیں چاچو کی کھیتوں میں وہ والا جو ہے وہی مینگو ہے جو بچپن سے جہاں سے مینگو توڑا کرتے تھے بچے ابھی تک وہاں کھڑے ہیں اور بھائی گڑی موڑنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ابو جی انسرکشن دے رہے ہیں اور چاچو بھی انسرکشن دے رہے ہیں چے گنہ توڑنے کی بھر پور کوشش کر رہے ہیں حالانکہ انہیں یہ نہیں پتا کہ گنہ تو مجھے بھی صحیح طریقے سے نہیں توڑنا تھا گنہ توڑنا ایک مشکل طلب کام ہے عبدالحادی اور نور جا رہے ہیں اور چاچو نے چاچو اقبال کے مالٹوں اور امرودوں پر لگتا ہے حالہ بول دیا ہے جی ہاں یہاں پر خبردار کیا گیا ہے کہ ایک امرود کی قیمت پانچ ہزار روپے ہے کیا وہ پانچ ہزار کا ایک امرود کھا پائیں گے یا فیر فری میں بھائی آنے والے ہیں اور اب ہم یہاں سے رختے سفر بھاندھ لیں گے کیسا لگا آپ کو ہمارا آج کا گھڈی ولاگ گھڈی نہیں نسان گھڈی نسان ڈیز گھڈی تو امید کرتا ہوں کہ آپ سارے اس ویڈیو کو لائک کریں گے سبسکرائب کریں گے شیئر کریں گے اور بیل آئیکن کو دبانا بلکل بھی نہیں بھولیں گے اور جس جس نے نہیں کیا وہ آئی بھی اسی وقت کریں اگر نہ کیا تو میں دیکھوں گا تم ساروں کو اسے گھڈیو کو لائک کریں گے اور سا موطور دوں گا